السلام علیکم کلاس ایکسسائز نمبر 11B کا بیٹا آپ لوگوں نے کوئسسن نمبر 1 اور کوئسسن نمبر 2 یہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے آج بیٹا ہم لوگ اس کا کریں گے کوئسسن نمبر 7 جو کوئسن نمبر سیم سیم ہوگے وہ ہم لوگ پہلے کریں گے جو کوئسن ڈیفریںڈ ہوگی نا ان دونوں کوئسن سے بھی بیٹا وہ ہم لوگ بعد میں کریں گے مطلب ایک جیسے کوئسن آپ لوگ پہلے کریں اور اس کے بعد جو ملتے چلتے کوئسسن ہوں گے نا ان کو ہم لوگ بعد میں کریں گے آپ کوئسسن نمبر سیمن میں وہ کہہ رہا ہے the sum of three consecutive positive integers سب سے پہلے آپ لوگوں نے consecutive positive integers consecutive کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا ملا ہوا جیسے لائک کیا آپ کے پاس کیا ہے مطلب آپ کے پاس اپنی value کتنی ہے لائک میں کہتا ہوں میرے پاس 100 piece ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے consecutive money دو تو آپ لوگ اس میں کیا کریں گے اس کے اندر 100 کے اندر 1 کو ایڈ کر دیں گے مطلب 101 101 ہو جگا تو that means the next جو consecutive ہمارے پاس integers آئے گا وہ ہمارے پاس کیا جگا 101 اب ہمارے ایک تیسرا دوست ہے ہم کہتے ہیں جی آپ کو بھی ہم اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو consecutive میں آپ بھی consecutive میں ہیں گے تو consecutive جب بھی لینا ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ اس کے اندر 1 numbers ایڈ کر کے لینا ہے جیسے میں بھی تھی آپ بھی تھے میرے پاس x تھا آپ نے مجھے x پلس 1 کر کے دیا اور جو دوسرا میں دے گا تو بیٹا میں نے میرے پاس 100 پیس تھا ساتھ والے کے پاس 101 ہو گیا تو definitely جو اس کے ساتھ والا ہوگا اس کے پاس 102 ہونا چاہیے کیوں کیونکہ اس نے consecutive میں آنا ہے تو 1 میرا ہو گیا 1 جب آپ نے مجھے 1 کر کے add دیا تھا تو آپ نے مجھے 100 کے اندر کتنا add کر کے دیا تھا 1 تو اسی 100 کے اندر ہم لوگوں نے 1 اس کا بھی add کر دیا یعنی کہ اس کے پاس 2 بن گئے تو ہمارے پاس next consecutive digits کون سا آجے گا 102 تو آپ لوگ کے لئے سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ آپ لوگ consecutive integers کس طرح select کرتے ہیں تو انہوں نے کہا the sum of the 3 consecutive positive integer is 315 اس کی condition ہے کہ جب بھی آپ نے پلس کرنا ہے ان کو پلس کر تو اس کا sum کتنا آج گیا 315 آگے ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے find the number ٹھیک ہے number ملوم کریں یہاں پہ اس نے question میں hint بھی دیا ہوئے آپ لوگ اسی hint کو لے کے بھی کر سکتے ہیں question تو بیٹا میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ لوگ یہاں پہ let کرنے let کریں 3 consecutive integers ٹھیک ہے آپ لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے let 3 consecutive ٹھیک ہے integers ہم لوگوں نے 3 consecutive integers جب let کیے تو بیٹا میں نے کیا کر لیا میں نے کہا لیا x second میں نے کہا لیا بیٹا اس کے اندر ہم نے 1 میں ایڈ کرنا تھا تو x plus 1 اس کا بھی 1 ہے اس کا بھی 1 ہے تو یہ کیا جگہ x plus 2 اگر وہ ہمیں 4 مطلب question change ہو گیا آجے تو آپ نے کرنا ہے x x plus 1 x plus 2 and x plus 3 مطلب definitely جو ہمارا اگلا ان 3 لوگ اس کے اندر 1 ہمیں میشہ کیا کرتے جائیں گے بیٹا add کرتے جائیں گے یہ لیے let 3 consecutive integers آگے اس نے کہا تھا کہ اگر ہم لوگ اس کو sum کریں تو یہ ہماری کیا ہو جائے گی condition تو آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے given condition آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے given condition یا according to condition جیسے مرضی دکھ لیں given condition ہمارے پاس کیا ہے کہ ان سب کو plus کیا x plus x plus plus 1 plus x plus 2 is equal to 315 ان تینوں کو پلس کیا تو ہمارے پاس جو آنسر آرہ مطلب جو بک والے نے کہا ہو ہمارے پاس کتنا آرہ ہے 315 یہ ہماری condition بن گی اب دیکھیں یہاں پہ 1x 2x 3x 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 2 میں 1 کو پلس کیا بیٹا تو کتنا بن گیا 3 تو یہ ہمارے پاس as it is آج گا اب یہ plus 3 دوسری سائٹ پہ جا کے بیٹا minus 315 میں سے 3 کو minus کیا تو ہمارے پاس کتنا آج 312 ہم نے x کی value نکال نی فائن ڈ کرنی ٹھیک تو 312 کو 3 پہ دیوائید کے تو بیٹا کتنا آجے 3 10 30 اور 3 4 12 ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس required answer آرہا x ہمارے پاس 101 है अब आप لوگ نہیں یہاں پہ لکھ है hence consecutive integers ہمارے پاس کیا جائیں hence 3 consecutive integers ٹھیک وہ ہمارے پاس کتنے آجیں گے سب سے پہلے x تھا ہم نے اگلا کیا x کے اندر 1 کو پلاس کر تو 104 کے اندر 1 کو پلاس کر کر یں گے تو 10 5 اگلا x 2 پلاس کر 10 4 2 پلاس کر 10 6 میں نے integers مہین سے سلیکٹ کی ہیں پہلا 104 پھر 105 پھر 10 6 تو بیٹا یہ that is our required answer آگے بیٹا 1 minute آپ لوگ بچے یہ دیکھیں consecutive والے جو integers والے question ہے وہ آپ لوگ نے اس کے ساتھ کر رہے ٹھیک ہے جس question number 13 میں وہ پھر یہ ہی کہہ رہے لیکن اس میں صرف ایک word چینج کی ہے وہ کہہ the sum of three consecutive multiples آپ دیکھو بیٹا multiples کسی کہتے multiples کا مطلب آپ لوگ نے table پڑھ na of 11 اس کا مطلب آپ لوگ نے 11 table پڑھ ہے consecutive کے لئے consecutive integers ہمارے پاس x x plus 1 x plus 2 لیکن چونکہ ہمارے 11 can table آنے چیز تو ہم لوگ کر دیں x x plus 11 x plus 22 تو جب ان کو sum کریں گے تو ٹھیک چونکہ اس نے کہا 11 کا ملٹیپل سپڑھ نیا آپ لوگ نے ٹھیک میں آپ لوگ کو بک سے اکوڑن ہی بتاری کہ آپ لوگ نے اس طرح لے لے 3 consecutive integers بس باقی ان کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آجے گا بس ہمارے پاس یہاں پاس چینج